اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم وعلى آلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد محترم ناظرین اکرام ایام اعزاء آ رہے ہیں اس کے پہلے بھی اسی چینل کے ذریعے سے چند باتیں استقبال مائے محرم کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں آج جس انوان سے میں گفتو کرنا چاہتا ہوں وہ انوانی یوں ہے کہ ہم مائے محرم نے ازاداری کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں تبرکات کا بھی احتمام کرتے ہیں آئیے احادیث اور روایات کے ذریعے میں چند باتیں ہم یہ جانے کہ یہ جو ہم محرم میں نظر دلاتے ہیں کوئی کھانے کے چیز کچھ بھی ہم کھلاتے ہیں اپنا مال سرف کرتے ہیں ازاداری کے حوالے سے جو ہم پیسے خرچ کرتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں یا پانی پلاتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے یہ جو ہم ازاداری میں کھانا کھلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے اگر غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ہمیں ازاداری کے ذریعے سے جو ہم سید الشہدہ کی شان میں اور آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی مجلسوں میں اور ازاداری میں جو سبیلیں لگاتے ہیں پانی پلاتے ہیں یا نظر حاضری وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے اس کا ثواب کیا ہے تو آپ ذرا اس ثواب کو دیکھئے کہ ایک حدیث ہے جو کتاب مجمع البحرین میں کافی طویل حدیث ہے جس میں فی حدیث منا جاتے موسیٰ اس میں عجر و ثواب کو ذرا دیکھئے گا کہ وہ عجر و ثواب کہاں سے حاصل ہوتا ہے فی حدیث مناجات موسیٰ علیہ السلام و قد قالا مناجات موسیٰ علیہ السلام میں سے ہے کہ آپ مناجات کر رہے تھے اور مناجات کے وقت پروردگار عالم سے وہ آپ فرماتے ہیں جناب موسیٰ کہتے ہیں بہت ہی اچھی حدیث ہے اور روایت ہے جس وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جناب موسیٰ مناجات کے وقت پوچھتے ہیں کہ پروردگارہ یا رب لما فضلت امت محمد پروردگارہ تو نے امت محمد کو فضیلت کیوں دی ہے تمام امتوں پر علیہ السائر الامام یعنی تمام امتوں پر یہ فضلت کیوں دی ہے فقالہ تو پروردگارہ عالم آواز دیتا ہے لِعَشَرِ خِسَال دس خسلتوں کی وجہ ان میں دس اچھی باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ دس خسلتیں ہیں جن کی بنیاد پر امت محمد کو تمام امت پر میں نے فضلت بخشی ہے قالا موسیٰ موسیٰ فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ الْخِسَال وہ کونسی آخر خسلتیں ہیں جن کی بنیاد پر تمام امت پر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تُو نے فضلت بخشی ہے اللَّتِ يَعْمِلُونَا حَتَّى آمَرَ بَنِي اسرائِلِ يَعْمِلُونَا کہ وہ کونسی ہے کہ جو امت محمد انجام دے گی اور امت موسیٰ یعنی بنی اسرائیل بھی انجام دیتی ہے آخر اس میں اس میں خاصیت کہا قَالَ اللَّهُ تَعْلَىٰ تَبْرَوْدِگَار آواز دیتا ہے کہ وہ دس خاصیتیں جو پائی جاتی ہیں امت محمد میں وہ یہ ہیں کہا کون کونسی قَالَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّومِ وَالْحَجِّ وَالجِحَاد وَالجُمْعَا وَالجَمَعَا وَالقُرْآن وَالعِلْمُ وَالْعَاشُورَا قَالَ مُوسَى خدا نے دس چیزیں جناب موسیٰ سے بیان کی لیکن جناب موسیٰ خدا سے سوال کرتے ہیں وَالَعَاشُورَا آشورَا کیا ہے جناب موسیٰ کا یہ سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ ان نو خصلتوں سے موسیٰ واقف تھے لیکن آشورَا سے واقف نہیں تھے فرماتے ہیں وَالْعَاشُورَا آشورَا کیا ہے قَالَ اللہ کہتا ہے الْبُقَا وَالْتَبَاكِ رونا اور رولانا الْبُقَا وَالْتَبَاكِ رونا اور رولانا علا شبت محمد نواز رسول پر کسی اور پر نہیں رونا رولانا نواز رسول پر وَالْمَرْثِيَا وَالْعَزَا على مصیبتِ وَلَدِ الْمُصْطَفَا فرزندِ محمدِ مصطفیٰ کا مرثیہ پڑھنا اس کی ازاداری کرنا اسے آشورہ کہا جاتا ہے اس پر رونا رونا یا موسیٰ مَا مِنْ عَبْدِ مَا مِنْ عَبْدِين مِنْ عَبِيدِ فِي ذَلِكَ زَمَانْ بَقَا وَالْتَبَاكَ وَتُعَزِّي عَلَى وَلَدِ الْمُصْطَفَا اِلَّا وَقَانَتْ لَهُ الْجَنَّةِ ثَابِتَةً فِيهَا خدا کہتا ہے کہ جو بھی نواس رسول پر روئے گا یا رولائے گا یا جو پر ازاداری کرے گا تو میں ہر اس بندے کو جنت عطا کروں گا ثابتتاً مستقل جنت یعنی ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا وَمَا مِنْ عَبْدٍ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ فِي مَحَبَّةِ اِبْنَ بِنتَ نَبِيَّهِ تَعَامًا وَغَيْرَ ذَلِكَ دِرْحَمًا اَوْ دِرْنَارًا إِلَّا وَبَارَكَتْ لَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا اس کے بعد فرماتے ہیں خدا فرماتا ہے کس سے جناب موسیٰ سے کہ اے موسیٰ دیکھو جو بھی ازادار ہوگا دخترِ پیغمبر کے فرزند کا جو بھی ازادار ہوگا اور وہ ازادار اپنے مال میں سے محبتِ حسین میں اگر وہ کھانا کھلاتا ہے یا کھانے کے علاوہ کوئی درہم دیتا ہے یا دینار عطا کرتا ہے کسی کو محبتِ حسین میں یا کھانا کھلاتا ہے یا دینار کو خرج کرتا ہے محبتِ حسین میں وَبَارَكَتْ لَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا اَدْدِّرْحَمْ بِسَبْعِينَ وَكَانَ مُعَافَنْ فِي الْجَنَّةِ وَغَفَرَتْ لَهُ زُنُوبَهُ وَعِزَّتِ وَجَلَالِي مَا مِنْ رَجُلٍ اَوْ اِمْرَأَتٍ سَعَلَا دَامُونَ عَيْنَئِهِ فِي يَوْمِ آشُورَهُ وَغَيْرَهُ قَتَرَتًا وَاہِدًا اِلَّا وَكَتَبَ لَهُ عَجْرُمِ عَتَ شَهِيد خلاصِ کلام کہ جو شخص بھی اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرے گا محبتِ حسین پر یا جو ہے کسی کو کھانا کھلائے گا محبتِ حسین پر پروردگارِ عالم اس کے لئے جنت رکھ دے گا اس کے گناہوں کو غفرت لہو زنوبو اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے گا اور خدا قسم کر رہے وَعِزَّتِ وَجَلَالِ میری عزت اور جلال کی قسم کہ کوئی بھی ایسا مرد اور یا کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جس کی آنکھ یومِ آشورہ محبتِ حسین میں نم ہوئی ہو چاہے وہ ایک معمولی سا قطرہ ہو تو اس کے لئے لکھا جائے گا عجر و میعہ تو شہید سو شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا یہاں سے اور یہ دیکھئے کہ یہ جس میں ذکر کیا گیا کہ اگر کھانا وغیرہ کا جو ہے احتمام کوئی کرتا ہے عزداری میں تو اس کو سمجھئے کہ سو شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے آخر میں ایک حدیث اور دیکھئے کہ جس میں صاف لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اس عزداری میں خرچ کرنے کا کیا ثواب ہے عنی صادق علیہ الصلاة والسلام یہ حدیث کتاب معالی السبتین میں عنی صادق علیہ السلام وَقَانَ عَلِيُ بْنِ الْحُسَيْنِ ابن علی يَعْمِلُ لَهُنَّ تَعَامْ لِلْمَاتَمْ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب چوتھے امام اپنے گھر میں عزداری کا احتمام کیا کرتے تھے اور اس وقت تک خواتین آتی تھی محلے کی تمام تر بنی حاشم کے خواتین کے ساتھ بیٹھ کر کے ماتم کرتی تھی نوحہ خانی ہوتی تھی مرسیہ خانی ہوتی تھی خود چوتھے امام اپنے ہاتھوں سے کھانے کا احتمام کرتے تھے اور ان عزداری کرنے والوں کے لئے کھانا بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے تو اس سے کھانا کھلانے کا سواب کیا ہے فی الحدیث حدیث میں ہے یہ روایت کامل الزیارات کتاب کامل الزیارات باب اکہتر حدیث نمبر پانسو تیرپن اس میں دیکھئے کھانا کھلانا اور پانی پلانے کا کیا سواب ہے عزداری میں فی الحدیث حدیث میں من سقیہ یوم آشورہ کہ جو روز آشورہ پانی پلائے اندہ قبر الحسین قبر امام حسین سلنگ البتہ اس چیز کا دیان دائے کہ خاص طور سے جو لوگ زیارت کے لئے جاتے ہیں خصوصاً کربلہ مولا میں امام کی زیارت کے لئے جاتے ہیں وہاں کے لئے ہی حدیث کہ جو شخص روز آشورہ پانی پلائے قبر امام حسین کی آس پاس جو شخص قبر امام حسین کے پاس پانی پلائے گویا کہ وہ ایسا ہے کہ جیس نے جس نے لشکری امام حسین کو پانی پلایا ہو اور امام حسین کے ساتھ شہید ہوا ہو یہ پانی پلانے کا سواب ہے یہ جو ہے کھانا کھلانے کا سواب ہے ازاداروں کا لہذا ہم کو زیادہ زیادہ انفاق کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ زیادہ راہے امام حسین اسلام میں خرچ کریں اس لئے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی دیا ہوا ہے وہ امام حسین اسلام کا عابودانہ ہے اور اگر ہم خرچ کریں گے تو اس میں جو برکت ہوگی وہ برکت وہ حسین کی دی ہوئی ہوگی لیکن ایک بات کا دھیان یہ رہے کہ جب بھی ہم کسی کھانے کا نظر حسین کا تبرکات کا اتمام کریں تو ہم دکھاوے کے لیے نہ کریں بلکہ اس لیے کریں کہ مولا ہماری اس ازاداری کو قبول کریں اور یہ اطعام جو ہم کر رہے ہیں جو سبیلے لگا رہے ہیں یہ مولا کی یاد میں لگا رہے ہیں مولا اسے قبول فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی